بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامی خلافرہ کے ساتھ بے افتخار قادمی اور بڑی اہم خبریں ہیں سب سے اہم خبر یہ کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت تحریک اللبیک پاکستان کے ایک رینمارے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت لگا دی اور اس کے بعد ایک بھوچال برپا ہو گیا کل راست سے پوری ریاست ہل کر رہ گئی ہے آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے سید زہین الوثن شاہ کو اکانا سے گرفتار کیا گیا ہے اس کی ڈیڈیل آپ کو بتائیں گے جسٹس ملک شداد کی بیٹی شانز ملک کے بھی وارن گرفتاری جاری کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی فیس بک سوشل میڈیا کو ہیڈ کرنے والی عروبہ کومل کی زمانت ہو گئی ہے جبکہ احمد وقاض جنجوہ کو جوڈیشنل ریمان پر جیل بھی دیا گیا ہے ایک بہت ہی اہم کیج جو کہ تیرہ ماہ بعد سبریم کورٹ کے سامنے آیا یہ عرشت شریف قتل کیس تھا جس سے تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی لیکن تیرہ ماہ بعد ہونے والی پہلی سماعت کے دوران کیا ہوا اور کیوں جسٹس مرسور علی شاہ جن کا یہ بڑا امتحان تھا وہ انصاف دینے میں ناکام رہے یوں تھی ہے کیوں مایوس ہے اس کے علاوہ ایک خاتون جج نے علی بن گنڈاپور کو مردانگی کا تانہ دے دیا اور کہا کہ بہادر بنو تو علی بن گنڈاپور کی یہ کلائی کس عدالت میں کس جج نے کھولی وہ کو بتائیں گے نئے توشہ حانہ ریفرس میں عمران خان اور بوشہ بی بی کا مزید دس روز کے لیے ریمانڈ دے دیا گیا ہے عدالت نے کیس کی سماعت آٹھ اگست تک ملتوی کر دیا ہے عمران خان نے اس موقع پر گفتگو کی ہے اور یہ دعوی کیا ہے کہ ان کے جی ہے چونکہ باہر پور امر احتجاج کے بیان کو اعتراف اور اقبال جرم بنا کر پیش کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اعتراف یا اقبال جرم نہیں کیا میں صرف گھر نہیں کیتی سی تو یہ ان کی گفتگو اور اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ نیب کے وکیل اور عمران خان میں سواد کے دوران جو ہے وہ تل خلامی ہوئی ہے مو ماری ہوئی ہے اس کی بھی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیف جسٹس اف پاکستان کو دھمکیاں دینے کے معاملے میں نائب امیر ٹیل پی زہیر حضرت شاہ کو اکاڑے سے گرفتار کر لیا گیا ہے حکومت نے اس پہ سخت ریاکشن دیا ہے ریاست میدار میں آئی ہے اور مجھے دوسرا وی لاغ کرنا پڑا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو وی لاغ میں نے کیا تھا اس میں گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی حکومت حرکت میں آئی تھی تو اس سے پہلے کہ یہ وی لاغ آپ تک پہنچتا آچانک ہی حکومتی مشینری بھی حرکت میں آئی ہے گرفتاری بھی ہو گئی ہے اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں جو مجھ تک پہنچی ہے تو پہلا وی لاغ میں نے ڈسکارٹ کر دیا کیونکہ اس کی معلومات جو ہے وہ آہ تھوڑی آپسلیٹ ہو گئی تھی آہ کل لاہور پریس کلب کے سامنے آہ ٹیل پی کے نائب امیر ہے زہیر الحسن شاہ آہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص بھی قاضی فائز عیسیٰ کی گردن اتارے گا اس کو وہ ایک کروڑ پیہ انعام دے گے تو اس پر جو ہے وہ کل رات تک کوئی ریاکشن کسی کا دیکھنے میں نہیں آیا سوائے مضمتوں کے اور سوچ بچار کے کچھ نظر نہیں آیا نہ ہی کسی عدالت نے سو موٹو لیا نہ ہی اس پر آج عدالتیں کھلی نہ کوئی اور بڑا ریاکشن آیا لیکن حکومت دم خمد ٹھوک کر میدان میں آئی اور اس نے اعلان کیا کہ اس معاملے کو ٹولرٹ نہیں کیا جائے گا تو پوری حکومت پوری ریاستی مشینری جسس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پھر ریاست نے اپنی رٹ منوانے کے لیے ایکشن کیا اور ٹی ایل پی کے نائب امیر کو اکارا سے گرفتار کیا ذرا یہ کہتے کہ ان کی گرفتاری کے لیے کل رات سے کوشش جاری تھی لیکن وہ روپوش ہو گئے تھے اور بلاخر انہیں اکارا سے ڈھونڈ نکالا گیا ہے یہ پوری ذراعی کا دعویٰ ہے اور بعض ذراعی یہ بھی کہتے ہیں کہ گرفتاری پہلے کی گئی ہے اور اس کے بعد ایف آئی آر ظاہر کی گئی ہے یہ بات سمجھ سے بالتہ رہا ہے کہ تحریک لبیک جو کہ تحریک خنب نبوت کی علمبردار ہے اور بڑے بڑے انہوں نے آلہ ترین مقاصد کے لیے تحریک چلائی ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں بظاہر یہ مذہبی جو عقائد ہے ان کی کسٹوڈین جماعت سمجھی جاتی ہے لیکن بساوقات اس پر شک کے دائرے بھی اس لیے لگایا جاتی ہے کہ بہت سے سیاسی مقاصد اسی جماعت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ماضی میں فیض آباد درنا اس کی مثال ہے اور ابھی حالی میں تحریک لبیک نے اسلامباد کے مضافات میں ایک بار پھر فیض آباد میں درنا دیا تھا اور حکومت نے ان سے بڑے مفید مذاکرات کیے اور تحریک لبیک نے بالکل ایک پورا من جماعت کی طرح مذاکرات کیے اور مطالبات منظور کرائے اور وہاں سے واپسی کا سفر باندھا تو تحریک لبیک جو اتنی ڈسپرن جماعت ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی اچانک انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف قتل کا فتوہ جاری کیا تو اس کا ایک بیک گرونڈ موجود ہے پچھلے دن وہ ایک فیصلہ آیا تھا اور وہ فیصلہ احمدیہ فرقے کی کتابوں کی اشائد سے متعلق تھا تو اس کے حوالے سے ایک فیصلہ جاری ہوا جس کے بعد یہ بہام پیدا ہوا کہ شاید اس فرقے کو جو کہ پاکستان میں بین ہے احمدی کادیانی یہ غیر مسلم ہیں ان کو چونکہ یہ ختمی نبوت پر یقین نہیں رکھتے تو انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے یہ ہر پاکستانی کا ہر مسلمان کا یقین ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کو جو اسلامی کتاب ہے اسلامی کتب ہے ان کی اشائد کا حق نہیں دیا جا سکتا تو یہ ایک معاملہ ہے چونکہ فیصلہ آیا اور اس کے بارے میں تاثر پیدا ہوا کی فیصلہ شاید ان کو کتاب شاید کرنے کے لیے اسلامی کتب کی اشائد کی اجازت دے دی گئی ہے تو اس پر طریقے لبیک احتجاج کر رہی ہے تو احتجاج ان کا بنتا ہے اور وہ اگر وزاہت چاہتے تھے تو بھی ان کی وزاہت بنتی ہے اس پر سپریم کورڈ نے ایک اردو میں بھی وزاہت نامت جاری کیا اور وہ اس فیصلے کی تفصیلات بھی جاری کی جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور واضح طور پر یہ تحریر ہے کہ اس معاملے میں بہت سے مذہبی جماعتوں کو علماء کو دعوت دی گئی ماضی میں بھی جو اس کے حوالے سے فیصلے ہوئے ان کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہیں بھی ختم نبوت کے عقیدے پر سمجھوتا نہیں کیا گیا قاضی فائز حصہ ہو پاکستان میں کوئی بڑا سیاستدان ہو پاکستان کا کوئی بڑا سٹیک ہولڈر کوئی بھی جو ہے وہ اس عقیدے سے بالکل اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے خاتم النبیین ہے لیکن تحریک اللہ بیک کے دوستوں نے ان کے قتل کا فتوے جاری کر دیا تو یہ ریاست کے لیے بہت ہی الارمنگ بات تھی اور ریاست کی ریٹ کا ایک سوال پیدا ہوا وہ جماعتیں اور وہ جج جو کل تک اس بات کا بڑا شور مچاری تھی کہ انسانی حقوق ہوتے ہیں اداروں پر حملے ہوتے ہیں فلاہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ان میں سے کسی نے بھی جسس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اس فتوے کے اوپر بات نہیں کی تو پیر کے روز بھی کھلنے والی عدالتوں میں کسی ججی نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو اس پر آج سب سے پہلے وزیر دفاع وزیر وفاقی منصوبہ بندی نے پریس کانفرنس کی اور پھر ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی آہ یہ تارہ گلک گوجر سنگھ لاہور میں ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں انسان دیشترگردی ایکٹ مذہبی منافرت فساد پھلانے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے عالی عدلیہ کو دمکی کار سرکار مداخلت اور قارونی فرائز میں رکاورت ڈالنے کی دفعات شامل کی گئی ہے اس ایف آئی آر کے تحت ان کی گرتاری اکارا سے عمل میں لائی گئی ہے وہ ذرا نے پریس کارفرس کرتے وہ کہا کہ ریاست قتل کے فتوے برداشت نہیں کرے گی جسس قاضی فائزہ کے خلاف شرنگیت گفتگو کی گئی سوشل میڈیا پر عوام کو قتل پر اکسانے کی کوشش کی گئی ایسی باتوں کی اجازت دی گئے تو ریاست کا شرازہ بکھر جائے گا ریاست پوری طاقت سے ایسے فتوے کا جواب دے گی ریاست حرکت میں آئی بھلے تھوڑی دیر سے آئی لیکن اس نے اس کاروائی کو بہت خوبی انجام دیا ہے اور جو میرے ذرا ہے وہ یہ کہتے ہے کہ یہ جو سید زہین اللہ حسن شاہ صاحب ہے ان کی گرفتاری سے پہلے تحریک اللہ بیک کی قیادت کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی ان کے ساتھ بھی بات کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ٹولٹ نہیں ہوگا تو ان کو گرفتاری دینا ہوگی بعض رائے کہتے ہیں کہ انہوں نے گرفتاری دی ہے جبکہ بعض رائے کہتے ہیں کہ ان کو بقاعدہ ڈھونڈ کر اکارے سے گرفتار کیا گیا ہے تو اب ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے ان کے ساتھ پندر سو دیگر لوگ بھی ایف آئی آر میں نومنٹ ہیں تو ایسی ایف آئی آر جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہو ویسے ہی کمزور ایف آئی آر سمجھ جاتی ہے دنکی جو ہے وہ سید زہین اللہ حسن شاہ صاحب نے دی تھی ان کے خلاف ہی ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی لیکن آہ یہ چونکہ بہت سارے لوگ اب اس میں شامل کر لئے گئے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر اس میں تحریک لبیک جو ہے آہ وہ قانونی راستہ اختیار کرتی ہے یا اس معاملے میں آہ مادرت خانہ رویہ اختیار کرتی ہے کیونکہ یہ آہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے تحریک لبیک ایک ذمہ دار آہ مذہبی اور سیاسی جماعت ہے تو اس کو اپنی اس غلطی کا ادراک ہونا چاہیے اور انہیں اطراف کرنا چاہیے ان کے مطالبات جائز ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فیصلے پر ابحام ہے اس کی مزید وضاحت چاہیے تو وہ ایک سمپل اپلیکیشن کوڈ میں دے سکتے تھے آہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کسی پریس کارفنس میں کہ ہمیں اس کی وضاحت دی جائے تو یہ وضاحت آجاتی اگر برطانوی کونسل خانے کو چیف جسر پاکستان وضاحت دے سکتے ہیں آہ جس کے بارے میں شور مچایا گیا جی کہ انہیں نہیں دینی چاہیے تھی ان کو تھلل لگی ہوئی نے لیکن انہوں نے سمجھا کہ اگر کسی کو میرا فیصلہ سمجھ میں نہیں ہے تو مجھے سمجھانے میں کوئی دکت نہیں ہے تو یہ پاکستان کا وہاں چیف جسٹس ہے جس نے آہ بڑے اپ ٹو رائٹ فیصلے کیا ہے لیکن بد قسمتی سے آہ دونوں طرف سے اس کو سنب کیا جا رہا ہے آہ وہ لوگ جن کے وہ حق میں فیصلے کرتے ہیں وہ بھی جن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی اب بظاہر جسٹس قاضی فائزہ کو پرو گورنمنٹ جج سمجھا جاتا ہے لیکن یہ وہی جاجہ جنہوں نے آہ مصطفیٰ کمال اور فیصل وارڈا کو توہین عدالت میں بلا کر عدالت کے اندر ڈان ڈپڑ کی تھی اور وہ دونوں آہ حکومت کا حصہ ہے اور طاقت میں ہے اور وہ دونوں چیزی کرتے ہیں وہاں سے رخصت ہو گئے تو یہاں جج صاحب کے حوالے سے بہت سی نیگٹیب باتیں کی جاتی ہے اور شاید آہ اسی کا اثر ہے کہ آہ جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کو پھر ان ایلیمنٹس نے جو کہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس نے انہوں نے اس کو زیادہ آہ یعنی بڑھاوا دیا تو بارہ اللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کے بعد حال ہونا چاہیے اور آہ اس کے اوپر قانونی کاروائی ہونی چاہیے یہ جسٹ آئی واش نہیں ہونا چاہیے جسٹ آنکھوں میں مٹی نہیں ڈالنی چاہیے انہوں نے آہ غلطی کی اگر وہ معافی مانگے تو ٹھیک لیکن اگر وہ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں تو پھر اس پہ قانونی کاروائی زور ہونی چاہیے اس کے لئے پاکستان نے پاکستانی صحافی عرشت شریف کے قتل کی تحقات پر از خلال نوڈرس کیس کی تیرہ ماہ بعد سماعت کی اور ایک ہی سماعت کے بعد اسے غیر مجینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا جسٹس مرسور علی شاہ جو کہ آنے والے وقتوں کے چیف جسٹس ہے ان کی قیادت میں تین رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی تو پچھلے برس جب اس کی سماعت ہوئی تھی تیرہ جون کو تو اس وقت چیف جسٹس عمرتہ بندیال پانچ رکنی لارجر بینچریس کیس کی سماعت کی تھی اور اس سماعت کو انہوں نے جولائی کے پہلی ہفتے تک ملتوی کیا وہ جولائی اور آج کا جولائی یعنی اب جولائی ختم ہونے والا ہے یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے لگایا تو اس مختصر سماعت کے دران اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور آہ انہوں نے کچھ عبوری رپورٹ عدالت کے سامنے رکھی آہ جسٹس مرسول علی شاہ نے دوران اس بات پوچھا کہ کیا کینیا کے عدالت سے کوئی فیصلہ آیا تو ان کو جواب دیا کہ جی فیصلہ آ گیا ہے اس کیس میں عرشت شیر کی والدہ کے وکیلہ ہے شوقت حضی صدیقی صاحب جو سابق جج ہیں آہ آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آہ کچھ لوگ پاکستان میں دعویٰ کر رہے ہے کہ انہیں قاتلوں کا علم ہے ان کو تو بلائیں آہ ہم نے چھے لوگوں کے نام عدالتوں کے سامنے رکھے تھے اس میں مراد سعید یہ جو بھی لوگر ہے عمران ریاض خان اور کچھ اور لوگ کے نام بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے آہ رکھے تھے لیکن لارجر بینچ نے وہ درخواست نقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی تھی تو عدالت نے کہا تھا کہ سپنیل کورٹ سولدکار کا کردار ادا کر رہی ہے ابو جلی معلوم سے سولد فران کی جا رہی ہے تو جسر مرسول علی شاہ نے کہا کہ یہ بڑا ہم کیس تھا اس کی سماعت ہونی چاہیے تھی ابھی ہم کیس کے بینٹ پر بحث نہیں کر سکتے آہ چونکہ یہ پہلے مقدمہ پانچ رکنی بینچ سن رہا تھا معاملہ اہم ہے تو بینچ دوبارہ تشکیل دیا جائے آہ تو ہم یہ معاملہ تین رکنی کمیٹی کے پاس بھیج رہے ہیں جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس محمد علی مذر پہلے بینچ میں بھی تھے آپ دونوں جوجوں کی دستیابی پر یہ کیس دوبارہ سنیں گے تو آہ تیرہ ماہ بعد یہ کیس لگا تو بڑی ہائی ہوپس تھی اور ان لوگوں کو جو عرشہ شیف کے قتل کا فیصلہ چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جسٹس محمد علی شاہ بڑے اپرائٹ جج ہے جب ان کے سامنے کچھ فیصلے لگیں گے اہم نویت کے تو یہ پھٹیاں پاندیں گے کیونکہ آہ یہ اب پرو جو تحریک انصاف جج سمجھے جاتے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انٹی تحریک انصاف جج سمجھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیس نہیں سنا تو ان کے اوپر دشنام ترازی کی جاری تھی کہ دیکھیں آہ وہ تو پی ٹی اے کے ہم کیس سنتے نہیں ہیں وہ عرشہ شیف کا کیس بھی نہیں سن رہے وہ فلانے کا کیس بھی نہیں سن رہے تو جن کو کیس دیا سننے کے لیے انہوں نے بھی فائل لپیٹی اور واپس بھیج دی تو اس لئے کہتے ہیں را پیا جانے تو واپیا جانے یہ جو باہر بیٹھ کے میدان سے بڑی کمنٹریاں کرتے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جب میدان میں اتر ہے تو آٹوے ڈال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے جسٹس مرسول علی شاہ کیوں انصاف نہیں دے سکے انہوں نے چاہیے تھا کہ اس کیس کو وہ سنتے چاہے تین اکری بھینج تھا یا پانچ اکری بھینج تھا وہ اس کیس کے اوپر کچھ اہم ریمارکس دیتے کچھ اہم کمنٹس دیتے کچھ لوگوں بھلاتے اور ان چھے لوگوں بھلاتے جن کے نام پردہ نشینوں میں لیے جاتے ہیں جن میں اس کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل ہے لیکن اس کیس کو انہوں نے بھی آرام سے لپیٹا اور کہا کہ آہ دوبارہ سنیں کہ جب ہم بھیل لے ہوں گے یعنی جب جائج مجسر ہوں گے اور یہ غیر موجینہ مدت کے لیے سماعت کا ملتوی کرنا بتاتا ہے کہ ہاتھ جھاڑ لیے گئے اس لئے اسلامباد میں ایکسپریس وے پر گاڑی کے نیچے دو افراد کی ہلاکت کے معاملے کا ایک مقدمہ تھا اس میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور آہ پیشرفت اس لیے کہ اس کیس کے اندر ایک بڑی ہائی پروفائل شخصیت جو کہ لاہورہ ایک اور کے چیف جسٹس رہے چکے ہیں احمد شہزاد ہبا ان کی سابزادی کا بھی نام آ رہا تھا اور جب تک وہ لاہورہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے آہ انہوں نے اس کیس کو دبائے دبائے رکھا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ لاہورہائی کورٹ کی ہی ایک گاڑی آہ یعنی ادریہ کے ذریعے استعمال ایک گاڑی جس کو آہ چیف جسٹس احمد شہزار گیپا جو کہ اب پرموٹ ہو کر سپریم کورٹ کے جانے بن چکے ہیں ان کی سابزادی موجیرہ طور پر چلا رہی تھی اور انہوں نے دو فراد کو کشل دیا جن میں شکلیل تنولی نامی ایک نوجوان شامل تھا یہ کیس بعد میں چلا لیکن اس کیس کو دبا دیا گیا اب جوڈیشنل مجسٹ سوہی بلال رانجا انہوں نے ملک شہزاد احمد خان کی بیٹی شانزے کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہے جن پر الزام ہے کہ وہ یہ گاڑی چلا رہی تھی اور حادثے کے بعد موقع سے فرار ہو گئی تھی تھانا کھنہ میں یہ مقدمہ درج ہے پانچ سو اسی بٹا بائیس آہ اس میں چاروں اس قبل جو ہے وہ وارنٹ جاری کیے گئے تھے اور لیکن اب چونکہ یہ خبر باہر آئی ہے وارنٹ گرفتاری کا نوٹس بھی باہر آ گیا ہے تو بعض رہے کہتے ہیں کہ جسٹس شہزاد احمد گیوہ جو ابھی تک آہ جائج تو بن چکے ہیں لیکن کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے اور آہ وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہے تو آہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کو ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ کیس دو تین سال پرانا ہے دو ہزار بائیس کا کیس ہے اور خود جب وہ چیف جسٹس ہل ہورائی کوٹ کے تو اس کیس کو وہ دباتے رہے آہ تو ان کو کسی نے کیا بلیک میل کرنا ہے بلکہ وہ بہت سے لوگوں کو اس کیس کے حوالے سے آہ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا یا ان کو پر دباؤ ڈالا تو یہ ایک بڑی ہم یعنی شخصیت کی بیٹی کی گرفتاری کا معاملہ ہے سلامباد کی ڈسٹرک انڈ سیشن کوٹ میں آج غیر قرونی اسلحہ اور شراب کی برامدگی کا کیس تھا آہ یہ بڑا مشہور کیس ہے جس میں وزیر اللہ خیبر پختنہ علی من گھنڈا پور جب وہ وزیر اللہ نہیں تھے تو ان سے ان کی گاڑی سے شراب اور غیر قرونی اسلحہ برامد ہوا تھا آہ یہ کیس جو ہے وہ جوڈشن مجسل شاہستہ کنڈی کی عدالت میں زیر سماعت ہے تو اس کیس میں جو خاتون جائج ہے شاہستہ کنڈی آہ ان کی عدالت میں علی من گھنڈا پور نے تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کروانا ہے اب یہ کوئی چار پانچ مرتبہ ان کو موقع دیا گیا ہے بیان ریکارڈ کرانے کا آہ لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے بھاگ جاتے ہیں اور جب بھی عدالتوں میں بلاتی ہے تو علی من گھنڈا پور صاحب کو بڑا سخت قسم کا بیان دے دیتے ہیں پرائیم منسٹر کے خلاف وفاق کے خلاف اور اپنی پرشانیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ صوبے کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی وہ زیادتی ہوگی اصل میں شعور مجھاتی ہے کہ میرے کیس فتم کرو تو اب ان کا کل بھی ایک آپ کو بیان آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ کہہ رہے تھے حکومتی منلوس ہے تو وجہ یہ تھی کہ ان کو بلائے گیا تھا اب پھر ان کو پانچ وی مرتبہ بلائے گیا ہے تو انہوں نے حاضری سے اس اسلام مانگا تو ان کے وکیل نے کہا کہ یہ کیس دو ادار سولہ کا ہے لیکن پروسیکوشن جلد بازی کیوں کر رہی ہے یعنی اس کیس کو آپ دیکھیں آٹھ سال ہو گئے لیکن اس کے باوجود عریبیر گھنڈا پور کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ پروسیکوشن کو جلدی کیا ہے تو جج شاہ حصہ کنڈی نے کہا کہ یہ کیس حتمی مراحل میں ہے غدریاللہ کو مصوفیت تو رہے گی کیونکہ وہ غدریاللہ ہے مگر حدالت نے بھی اپنا کام کرنا ہے عدالت کو بیانے خلفی دے دیں کہ علی من گھڈا پور کب پیش ہوں گے آہ وکیل نے کہا کہ آپ ایسا کریں چار سپٹمبر کی تاریخ دے دیں آہ وہ پیش ہو جائیں گے چونکہ آج ڈسٹرک کرم میں ایک جرگہ ہے تو وہاں وہ گئے ہے تو آہ اس لیے ان کو جو ہے استثناء دیا جائے تو جائج صاحبہ جو ہے مسکراندی رہا کہا کہ اگر آپ کے موقع بے گناہ ہے تو بہادر بنے اور تین سو بیالیز کا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں بڑی انہوں نے وہ موچوں کو تاؤ دیتے ہیں تو ایک بیانی تو ریکارڈ کر رہا ہے چلیں ہم چار ستمبر کی تاریخ دے دیتے ہیں اب کی باہر ہم ان کے ناقابل زمانت ورنٹ جاری نہیں کر رہے اس سے پہلے جو ہے وہ عدالت ان کے قابل زمانت ورنٹ جاری کر چکی ہے اگر عدالت چاہتی تو آج ان کے انبیلیبل ورنٹ جاری کرتی لیکن اس کے باوجود عدالت نے رسٹین کا مزارہ کرتے ہوئے کیس کی سمات چار سپٹمبر تک ملتوی کر دی ہے اسی طرح جوڈیشل کامپلنس ہملا کیس میں بھی ان کی پیشی تھی اور اس میں عمر ایوب شملی فراز علی نواز عوان اور دیگر کی زمانت عدالت نے کنفرم کر دی عدالت میں علی بن گھنڈا پرو اسد کیسے دونوں پیشنی ہوئے جیسے نراز تو ہوئے اور ان نے کہا کہ میں اس حوالے سے آرڈر لکھوں گا لیکن وکیل نے کہا جناب وہ آہ پارہ چنار میں بڑی لڑائی ہو رہی ہے قرم میں ایک جرگہ ہے تو وہاں پر گئے ہوئے تو حالات بڑے خراب ہیں تو جج صاحب جو ہے وہ ان نے کہا کہ ہم نے بھی تو کیس ہوگی سمات کرنی ہے نا آج میں کوئی بڑا فیصل لکھ کے جاؤں گا تو وکیل بابا روان نے کہا جناب کل سے دالتوں کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں آہ سپٹمبر تک سمات ملتوی کر دے آہ جج طائر باد سپرا نے کہا کہ آہ چار سپٹمبر تک ہم یہ سمات ملتوی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر وہ نہیں آئے تو پھر یہ کاروائی آگے بڑھی گی عروبہ کومل جن کو دو روز قبل گرفتار کیا گیا تھا کل ڈیوٹی جج نے ان کو جوڈیشل کر دیا تھا آج آہ ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورڈ نے آہ پیکا ایک کے تحت گرفتار عروبہ کومل کی زمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے اب ان کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں لیکن عدالت نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا یہ وہ ہے جن کے حوالے سے کل بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہوئے اور انہوں نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ عذر مشوانی کی وہ اہلی ہے دو دار بیس میں ان کی ان کے ساتھ کونڈ مہرج ہوئی آہ اب یہ پتہ نہیں میسیز کومل ہے یا یہ صرف آہ روبہ کومل ہیں آہ ان کے حوالے سے بہت سی خبریں چل رہے ہیں کہ انہوں نے بیان دیا اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی آہ مثلا ایک بیان ان کے حوالے سے جو آہ پوسٹ ہوتی ہیں یا اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان سب کو یہ لیک آفٹر کرتی ہیں تو ان کے انڈر اتنے اکاؤنٹ جو ہے وہ ہینڈل ہوتے تھے یہ خود اکیلی ہینڈل نہیں کرتی تھی انہوں نے کوئی تیرہ چودہ سو خواتین رکھی ہوئی ہیں آہ پی ڈی آئی نے جن کو پچاس زار سے ایک لاکھ تک تنہائیں دی جاتی ہیں اور ایک ٹیم میمبر کے پاس ایک مین اکاؤنٹ اور پانس سے دس تک بیک اپ اکاؤنٹ موجود ہوتے ہیں یہ 景ие ایکشنل صورتحال آہ اس لیے یہ گیارہ لاکھ اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے جس کا تحریک امسا والے مضاق میمبر آ رہے کہ اے گو م ہو سکتا ہے آہ یہ تو صرف فراؤڈ ہے تو ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ کے تو یہ لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی وارئر ہے اور آہ ادارے نے ان کی بارائل زمانت منظور کر لی ہے ان کے مقول ٹوٹل تیس لوگ ہیں آہ سوشل میڈیا کو جو لوک آفٹر کرتے ہیں جو بوسز ہیں باقی سب ان کے جونئر ہے جن میں ظلفی بخاری جبران علیہاس ازر مشوانی اور روف حسن جو ہے یہ آہ سوشل میڈیا کی ٹیموں کو لوک آٹر کرتے ہیں خود ان میں سے بھی یہ ایک ہیں اسلامباد زامین نے تحریک انصاف کی ایک بار پھر جلسے کی ترخواست مصرد کر دی ہے اور اس کا جواز یہ کہ اسلامباد میں ساٹھ سے زیادہ سفارت خانے عالمی اداروں کے دفاتر ہیں آہم تو شہر کے اندر اتجاج کرنا الاؤ نہیں ہے اور اس سے جڑوہ شہروں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہے پی ٹی کئی بار درخواست دے چکی ہے اور اب وہ پانچ اگست کو بڑا جلسہ کرنا چاہتی ہے پانچ اگست وہ دنے جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو ظاہر ہے تحریکن صاحب اس پر یومی سوگ منائے گی لیکن ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا تو اب بات کرتے ہیں توشہ آنا کے دوسرے ریفنز کی سماج جو کہ راول پینڈی کی حسوسی عدالت میں ہوئی اس طوران جو ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اور عمران خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا سماج شروع ہوئی تو عمران خان روستن پر کھڑے تھے خوشہ بی بی ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی خوشہ بی بی نے جیسے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دیں میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوٹتی ہوں آپ جس منصف پر بیٹے ہو کہ آپ کو نظر نہیں آرہا کہ نیاب کیا کر رہی ہے ہمارے سے مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے نیاب والے بائیں جانب کھڑے ہیں ہم دائیں جانب کھڑے ہیں آہ ایک کے بعد دوسرا جھوٹا کیس فائل کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ میرے اور میری اہلیہ کے خلاف جو ہے اس وقت پر عمران خان بھی بولے اور انہوں نے کہا جی میری اہلیہ کا تو توشہ حانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کیوں صدا دی جا رہی ہے وزیرز میں تھا میری بیوی کے پاس کوئی پمبلک آفس نہیں تھا نیاب والے ضمیر فروش ہے ان کو پیسے دو جو مرضی کلوالو تو اس پر جو ہے جو ہے سردار مظفر عباسی آہ وہ نیاب کی ٹیم کو ضمیر فروش کہنے پر ناراض ہوئے غصے میں آئے اور کہا کہ آپ میرے ساتھ پرسنل نہ ہو کیس پر بات کریں میں نے آج تک آپ کی یا کسی کی ذات پر بات نہیں کی آہ سردار مظفر عباسی نے کہا کہ آپ مجھے تیس ازار روپے میں مکمل ڈینر اور ٹی سیٹ راجہ بزار سے خرید کر دکھائیں محمد بن سلیمان نے آپ کو تیس ازار مالیت کا ڈینر اور ٹی سیٹ توفر میں دے دیا تو سردار مظفر عباس نے کہا کہ عدالت کی سیری جانب میں ہوں اور الٹی جانب آپ کھڑے ہیں وہ جو رائٹ و رونگ والا پہلے مثال دی تھے نا اسی پر انہوں نے کہا تو اس پر جو ہے وہ کافی تل جملوں کا تبادلہ ہوا جج سب کو پھر سمات میں وقفہ کرنا پڑا اس کے بعد پھر جب دوبارہ سمات ہوئی تو پھر عمران خان نے سردار مظفر عباسی سے بقیدہ مادرت کر لی اور انہوں نے ان کی مادرت قبول کر لی اس کیس میں جو ہے عمران خان کا مزید دس روز کے لیے ریمان بھی دے دیا گیا ہے اب سوال یہ کہ کیا یہ فتوہ واپس ہو گیا ہے ان کے قتل کا خطرہ ٹل گیا ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو کچھ سید نے کہا وہ ان کی گرفتاری اور ایف آئی آر کے اندراج کے بعد آہ واش اوٹ ہو گیا ہے تو میرا خطرہ برقرار ہے جب تک تریکل بیک کی جو مرکزی قیادت ہے آہ علامہ سعد رزوی جب تک خود اس بات کا اعلان نہیں کریں گے اور اپنے ورکرز کو نہیں سمجھائیں گے تب تک جسس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے خطرہ برقرار رہے گا تو ریاست کی ریٹ اسی بھی ہے کہ وہ نہ صرف ملزم کو صدا دے بلکہ آہ یہ جو فتوہ ہے اس کو بھی واپس کروائے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے وہ لقات ہوتی اگلے لوگوں نے اپنا گردن ورکر لوگ بہت کیا لکھی ہے